شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رمیت اللہ و برکاتہو سچے ہی قائد کے لئے ہماری چینل ابراہیم حمدت کو سبسکرائب کریں ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف کی زیارت کے لئے بخصد عمرہ مکہ معظمہ کو روانہ ہوئے صاحب آگرام بھی ساتھ تھے راستے میں ایک مقام حدبیہ پر ٹھہرے اور حضر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خورش مکہ کے باس بھی مکہ معظمہ بھیجا اور فرمایا جا کر ان سے کہنا کہ ہمارا ارادہ کسی جنگ کا نہیں ہے ہم صرف زیارت بیت اللہ کے لئے آئے ہیں اور جو مسلمان مکہ معظمہ میں ہیں ان سے کہنا کہ گھبرامت مکہ معظمہ انقریب فتح ہو جائے گا چنانتے حضر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر خدا کے پیامبر بن کر مکہ معظمہ پہنچی اور خورش مکہ کو ارشاد نبوی سنایا خورش مکہ نے جواب دیا کہ اس سال تو ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں نہ آنے دیں گے اور حضر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اگر آپ کعبے کا تواف کرنا چاہیں تو شوق سے کر لیں حضر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں بغیر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تواف کروں اور پھر وہاں سے اٹھ کر مکہ کے ضعیف مسلمانوں کے پاس پہنچے اور ان کو مکہ کی فتح کی بشارہ سنائی ادھر مقام حدبیع میں صحابہ اکرام نے حضر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کہا کہ عثمان بڑے خوشخصمت ہے جو کعبہ مکہ موظمہ پہنچ گئے ہیں اور بیت اللہ کے تواف سے مشرف ہو گئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان بغیر میرے کبھی تواف نہ کریں گے پھر جو حضر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس آنے میں کچھ دیر ہوئی تو آپ کے متعلق یہ بات مشہور ہو گئی کہ خوش مکہ نے حضر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا ہے اس بات سے مسلمانوں میں جوش پیدا ہو گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے کافروں کے مقابلے میں جہاد میں ثابت قدم رہنے کی بیعت لی اس بیعت میں چونکہ حضر عثمان غنی رضی اللہ موجود نہ تھے اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا بایا ہاتھ اپنے ہی دانے ہاتھ میں لے کر فرمایا کہ یہ ہاتھ عثمان کا ہے اور میں عثمان سے بیعت لیتا ہوں تفسیر خزائن الرفان صفہ نمبر سات سو باویس تاریخ الخلفہ صفہ نمبر ایک سو سات صدق اللہ علیہ العظیم وما علینا اللہ بلا ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں